ایک صاحب ڈاکٹر صاحب تھے اور ابھی بھی ہیں بہرحال میرے بھائیوں میرے بذرگوں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں موقع نہیں ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امت کو گمرہی کا راستہ کیسے دکھاتے ہیں لوگ یہ جرات نہیں کرتے یہ کام علماء کا ہے علماء کے حوالے کر دیتے تو الحمدللہ آپ بھی جہالت سے بچتے گناہ سے بچتے اور امت کو بھی مسکائیڈ نہیں کرتے لیکن افسوس میڈیا پر آدھ بھی کھڑے ہو کر بات کرتا ہے جس کا پتہ ہے وہ بھی بولتا ہے جس کو نہیں پتہ اس کا بھی بولتا ہے ساری باتیں بولتا ہے سارے کہ اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا میں کرسچن ہوں سوال کرنے والا ایک نوجوان کرسچن اس نے کہا میں عیسائی ہوں میں سب مانتا ہوں قرآن کو سچا مانتا ہوں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور بندہ مانتا ہوں اللہ نہیں مانتا سالیس و سلاسہ نہیں مانتا ٹریلیٹی کو نہیں مانتا میں سب کچھ ویسے ہی مانتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں لیکن میں ایک چیز کو صرف نہیں مانتا ہوں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ نہیں مانتا تو کیا میرے جنت میں جانے کی چانسز ہیں اور اس لسلیم وہ آیت کی طرف اس نے اشارہ کیا جس میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں ساری باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا صرف یہ نہیں مانتا کہ محمد اللہ کے پروفیٹ کیا جنت میں جانے کی چانسز ہیں کیا میں بھی اس میں آ سکوں گا کہ غم مجھے نہیں ہوگا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب کا جواب جواب یہ دیا ہاں ایک معمولی سا پرسنٹ تمہارے جنت میں جانے کے چانسز ہیں مثال دیکھ کر کے سمجھایا مثال دیا کہاں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تم پروفیٹ محمد کو نہیں مانتے ہو بقیہ سب مانتے ہو عیسیٰ کو اللہ نہیں مانتے مریم کو اللہ نہیں مانتے حضرت جبریل کو نہیں مانتے اللہ سب ایسی ہی مانتے ہیں جسے مسلمانوں کا عقیدہ اگر ایک ہی مسئلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا تو ابھی تمہیں 0-0-0-0-0-0-0-1% جنت میں جانے کے چانسز ہیں جیسے کوئی اگر دوبائی کے ٹاور سے برج خلیفہ سے اگر کوئی گر پڑے یا کود پڑے تو سولہ سو میٹر کی بلندی غالبن ہے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر سے زیادہ اگر سولہ سو میٹر کی بلندی سے کوئی کرتا ہے تو مطلب اصل تو یہی ہے کہ مر ہی جائے گا چانس نہ کی برابر ہے کہ کوئی زندہ رہے گا لیکن ہے ایک گناہ ایک 0-0-0-0.1% ہے چانس کی زندہ بھی رہ جائے بالکل ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو نہیں اگر لکھا ہوگا موت تو بچا لے گا بچ جائے گا وہ آدمی جیسے برج خلیفہ سے جمپ لینے والا جندہ رہ سکتا ہے ایسے ہی جنت میں جانے کے چانسز اس آدمی کے ہیں جو پروفیٹ محمد کو نہیں مانتا استغفر اللہ دلیل اللہ اکبر اس سے بتر جہالت کی آخری ستے کہا اس لیے اس لیے جنت میں جانے کی چانسز ہیں کیونکہ جنت کس کے لیے حرام ہے دلیل دیا کہا دلیل یہ ہے اللہ فرماتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی صرف شرک کو نہیں بخشے گا اور شرک کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور یہ پروفیٹ محمد کو نہ ماننا شرک نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ شرک کی وجہ سے انسان انسان نہیں بخشا جائے گا اور یہ شرک نہیں کر رہا ہے اس لیے جنت میں جانے کی چانسز ہیں استغفر اللہ عقیدے کی کوئی معلومات نہیں جہالت کی آخری ستے اور جہالت جہل مرکب استغفر اللہ دلیل دے دیا کہ صرف شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی میرے بھائیو پروفیٹ محمد کا نہ ماننا اللہ کی نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہ کرنا یہ شرک نہیں ہے کفر ہے میرے بھائیو اتنا بھی صلیقہ نہیں ہے اتنا بھی علم نہیں ہے عقیدے کا کہ کفر کسے کہتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں اور لاکھوں آدمی کے سامنے میڈیا پر کھڑے ہو کر کے ٹی وی چینل کے اوپر دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ تمہارے جنت پہ جانے کے زیرو 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 پوائنٹ ون پرسنٹ چانسز ہیں استغفر اللہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ گمرہی ہے کی نہیں ہے یہ نام کتنا بھی اونچا ہو اونچا وہ ہے جو علم والا ہے کیونکہ علم والوں کو اللہ نے بلندیتہ فرمائی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ اتو العلم درجات ان کا مقام ہے اس لئے اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لائے جا سکتا کوئی بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیو ابن عباس نے کہا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں تمہارے سامنے در ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے اس لئے کوئی خاطر میں نہ کوئی یہ نہ کہے کوئی یہ نہ کہے کہ توہین ہے فنا کی تزلیل ہے فنا کی بڑی خدمات ہیں بڑی قربانیاں ہیں بہت کام کیا بہت سارے لوگ ان سے ہدایت پائے اس کی کوئی زمانت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ گمرہی جو پھیلی ہے نا لاکھوں لوگوں کے بیچ میں اس کا کفارہ کیسے ہوگا اس کی تلافی کیسے ہوگی اس کا جواب پہلے ڈھونڈ کر کے لاؤ اس کے بعد یہ باتیں کہنا کہ فنا کی تنقیص ہوتی فنا کی توہین ہوتی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ بات آپ نے سمجھ لی ایسے ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب کو پڑوسی ملک سے بلایا جب بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی تھیں ہفتے اشرے کی اس نے بلا کر کے لا کر کے اور بڑے چرچے کی یہ ان کے بہت پبلیسٹی ہوئی ان کو لوگوں نے مفسر قرآن بنا دیا استغفراللہ آج بھی دنیا ان کی تقریروں کو یہاں وہاں سے شیئر کر کے اور مفسر دنیا کا بڑا سے بڑا مفسر ثابت کرنے کی کوئیش کر رہی ہے ڈاکٹر آدمی ہے میدان علم کا نہیں ہے تو ڈاکٹری سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے کچھ سٹڈی کر لیا ہوگا پڑھ لیا ہوگا کچھ نالج ہو گئی تاریخ کی اس کی اس کی اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس سے علماء کی فیرست میں نہیں آسکتے اور مثال دلیل آپ کو میں دیتا ہوں ایک مثال میں نے کہا اگر ہم سب کے عجائب جمع کریں گے تو گھنٹوں چلے جائیں گے میرے بھائیو اسی شخص نے کہا تھا نا یہ ڈاکٹر نے میں نام نہیں رہنا چاہتا ہوں لوگ جاننے والے جان جائیں گے کہ کل لوگ سوچل میڈیا پر تقریر لوگوں کی سنتی رہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب جو پڑھو سی ملک سے بلایا گیا تھا جس کو اس آدمی کا عقیدہ سراسر تصوف کا عقیدہ صوفیت کا عقیدہ حلول کا عقیدہ میرے بھائیو حلول کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ آپ کوئی مثال دوں میں قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حدید کے اندر والاول والآخر والظاہر والباطن اللہ اول ہے اللہ آخر ہے اللہ ظاہر ہے اللہ باطن ہے چار نام ان چار ناموں کا تذکر اللہ نے فرمایا ہے اول کا معنی حدیث کے اندر آخر کا معنی ظاہر کا معنی باطن کا معنی موجود ہے صحیح بخاری وغیرہ مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی رسول السلام نے کیا فرمایا ہے بیان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے لیکن یہ مفسر صاحب جو ڈاکٹر صاحب ہیں ساری دنیا کے مفسر بنے پھر رہے ہیں جن کو لوگوں نے بہت زیادہ ہونچا اڑا دیا ہے اور ڈاکٹر صاحب تھی تو ڈاکٹر صاحب کی احمید بھی زیادہ تھی بلالائے کہ چلو جیسے میں پاپولر ہوں ان کو پاپولر کر دیا جائے میرے بھائیوں کیا کہا کہا اس آیت کی الاول والآخر والضاہر والباطن اگر ان چاروں کی تفسیر اچھی تفسیر اور کوئی صحیح تفسیر ہو سکتی ہے تو تصوف کے چار سلسلوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے الاول الاخر الظاہر الباطن یعنی چشتی قادری نقشبندی سہروردی چشتی یا قادری یا نقشبندی یا سہروردی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ دنیا میں بدترین شرک بدترین کفر ہے یہ خلول کا عقیدہ تصوف کا عقیدہ پوری دنیا کے اندر پھیلائے کی نہیں پھیلائے قرآن کے اندر تحریف کیا کی نہیں کیا قرآن کی منمانی تفسیر کیا کی نہیں کیا اس آدمی نے عالم نہیں ہے یہ گمرہی کا راستہ اسی لیے ہوا کیونکہ یہ بردر ہے کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہونے تو میرے بھائی اس سے کوئی سروکار نہیں علم دین اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی حیثیت متعالم کی ہے علم کا دعوے دار بنتا ہے اپنے آپ کو عالم ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے اور ساری دنیا کے فیصلے کرتا پھرتا ہے عربوں کے خلاف ایسی جنگیں ہوں گی یہ ہوں گی وہ ہوں گی میرے بھائیوں یہ ایران توران کی باتیں کرنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا یاد رکھنا اس بات کو